اسلام علیکم میں راشد محمود آج میں ایک اور لیکچر لے کے آئے ہوں آپ کے لئے انڈرویڈ کا آپ انڈرویڈ کو اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے سیکھ سکیں تو آج کی ایکٹیوٹی میں جس کا ہمارے پاس جو کلر ہے وہ ہے یہ اب ہم اس کا کلر چینج کریں گے اور اپنی مرضی کا کوئی بھی اپنی ایکٹیوٹی کا کلر چینج کر کے اس کا کلر ہم ایسے کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر آپ اپنی مرضی سے اپنی ایکٹیوٹی کو چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس انڈرویڈ سٹوڈیو آن ہو چکا ہے اب ہم سٹارٹ کریں گے اس کے اوپر پروجیکٹ کیسے بناتے ہیں نیو اور نیو پروجیکٹ ہم نے سب سے پہلے بلینک ایکٹیوٹی لینی ہے اس لئے ایکٹیوٹی نیکسٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنے فائل کا مطلب کے جو ہمارا پروجیکٹ ہوگا اس کا ہم نے نیم دینا ہے جیسے یہ ہمارا فسٹ پروگرام ہے تو میں لکھ دیتا ہوں سر ممتاز اکیڑمی اور یہ جو پیکج نیم ہے یہ اس چیز کو ڈی نوڈ کرتا ہے کہ یہ آپ کا یونیک نیم اس کے اندر شو کروارا ہے اور جو سیو لکیشن ہے جہاں پہ ہمارا پروجیکٹ سیو ہوگا یہ اس لکیشن کو شو کروارا ہے لینگویج ہم اس کے اندر جو پروگرامنگ کے لئے لینگویجز یوز کریں گے اس کے اندر آ جاتی ہے ایک آئی نیم کلیسی بتائیو ہے ایک جاوہا ہے لیکن ہم جاوہا کو یوز کریں گے اور مینیمم ایس ڈی کے مطلب میں نے اس کو انڈرویڈ 4.1 جیلی بیم چوز کیا ہے جیلی بیم اس لیے چوز کیا ہے کہ جو موبائل 4.1 سے لے کے جتنے بھی چل رہے ہیں ان کے اندر سوفٹ ویر جیسے 10.0 ہو گیا یہاں اس سے پلس ہو گیا یہ سب کے اندر چلے گا اگر ہم یہاں پر کوئی بھی سپیسیفک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو سپیسیفک کے اندر یہ بلکل نہیں چلے گا اس لیے میں اسی کو یہی رہنے دیتا ہوں اور فینش کر دیتا ہوں یہ اب ہمارا پروڈیکٹ اس کے اندر لوڈ ہونا شروع ہو گیا یہ ہماری مین ایکٹیوٹی ہے اس کے اندر ہم نے جو بھی جاوہ کی کوڈنگ کرنی ہے یہ مین ایکٹیوٹی کا یہاں پہ ہمارے پاس ٹیپ کھلے کا اس کے اندر کریں گے جب آپ کی یہ پہلے ونڈو اون ہوگی تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ پیج آئے گا اس پیج کے اندر کیا ہے کہ آپ کو مین ایکٹیوٹی جاوہ مطلب جتنی بھی ہم جاوہ کی اس کے اندر کوڈنگ کریں گے وہ ہم اس اس کے اندر کوڈنگ کریں گے اور نیکسٹ ہمارے پاس جو ایکٹیوٹی آئے گی وہ ہے یہ والی اس کے اندر ایکس ایمل کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنے کوئی بھی بٹن وغیرہ یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی سٹائلش چیز اس میں بنا سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم نے جانا ہے اس کے اندر ویلیو کے اندر اور کلرز کے اندر جب کلرز کے اندر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیپ کھل جائے گا اس ٹیپ کے اندر ہمارے پاس تین قسم کے کلرز ہیں پہلا ہے کلر پرائمری دوسرا ہے کلر پرائمری ڈارک اب میں بتاتا ہوں کہ کلر پرائمری اور کلر پرائمری ڈارک میں کیا ڈفرنس ہے اب میں اپنے ایمیولیٹر کو رن کرنے لگاؤں اور یہ دکھئیے یہ گریڈر بیلڈنگ رننگ چاہ رہی ہے اس کی لاسٹ پر یہ کلر میں اس کی ایکٹیویٹی کے چینج کروں گا آپ کو پتا ہے چل جائے گا کہ اس میں کیا کیا اور کیسے کیسے ڈفرنس آیا یہ جو ہم نے نیم دیا تھا اس کو سرممتاز اکیڈمی کے نام سے وہ ہمارا نیم شو ہو رہا ہے اور یہ ہمارے کلرز میں ان کلرز کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے کروں گا فرسٹ افول یہ دیکھیں یہ جو کلر ہے یہ والا یہ والا ہمارا کلر ہے پرائمری کلر تو اس کو میں کیسے چینج کروں گا دیکھئے گا یہاں پر جسٹ آپ نے سمپل کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس کا کلر میں کرنا جاتا ہوں ریڈ ریڈ ہو گیا اب دیکھیں اس کا کلر میں نے ریڈ کر دیا اب میں اس کو اگین رن کرتا ہوں اگین یہ یہ دیکھیں یہ اس کا کلر اس نے چینج کر دیا کیونکہ یہ ہماری کیا ہے یہ پرائمری ایکٹیوٹی ہے اور یہ جو کلر پرائمری ایکٹیوٹی ہے یہ ہماری اوپر والی ایکٹیوٹی ہے اب میں آپ اس کا بھی کلر چینج کر کے دکھاتا ہوں یہ بلو ہے تو ڈیفنیلی اس کا میں کلر کر دیتا ہوں ڈارک ییلو اور دیکھیں اب میں اگین اس کو رن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پروسس چل رہا ہے اس کا اب یہ انسٹال ہو گیا ریزلٹ اویلیبل اور یہ دیکھیں یہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جس کے اندر میں آپ کو ہوسی چیزیں آپ کو بنانے سکھاؤں گا کیسی لگیا آپ کو ہمارے ویڈیو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی